جو ازباب ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ازباب ہیں ایک دوسرا سبب جو بہت اہم اور بنیادی سبب ہے وہ ہے شریعت کا علم حاصل نہ کرنا علوم بہت سارے ہیں فنون بہت ہیں لیکن شریعت کا علم حاصل نہ کرنا یہ خود ایک مستقل سبب ہے زنا کے ارتکاب کا زنا کرنے کے ازباب میں سے ایک مستقل ایک سبب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر غور کیجئے جس کے راویہ انس بن مالک رضوی اللہ عنہ ہیں وہ کہتے ہیں اپنی تلامیزہ سے کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جو میرے بعد تمہیں کوئی اور یہ حدیث نہیں سنائے گا اور کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں یہ بھی ہیں آپ علیہ السلام کی جو الفاظیں اس میں جو ترتیب بتلائی گئی ہے وہ ترتیب قابل غور ہے حافظ ابن حجر علیہ وسلم رحمہ اللہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے جیسے ہی بخاری کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ترتیب میں یہ بات کہی گئی ہے کہ سب سے پہلے علم کی کمی ہوگی شریعت کے علم کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ کم ہوں گے اس کے نتیجے میں جہالت جو دبی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو جائے گی اور جہالت کے نتیجے میں کون سی جہالت شریع علم کے جہالت ویسے فنون اور علم بہت سارے ہیں لوگ اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن شریعت کے علم کی جہاں کمی ہوگی اس کے نتیجے میں جہالت اور جہالت کے نتیجے میں ویدھارا زنا زنا عام ہو جائے گا آپ دیکھیں غور فرمائیں جہاں شریعت کے علم کم ہوگا اس کے پڑھنے پڑھانے والے کم ہوں گے دیگر علوم ہیں شریع علم کی جہالت جہاں ہوتی ہے وہاں یہ عمل وہاں یہ زنا والی بات زیادہ ہوگی ایک دوسرا بنیادی سبب ہے